اسلام علیکم ایوریون کیسے ہو سب دوست آئی ہوپ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو آج ورٹیکل میں مزے لیتے ہیں چلیے جو ٹھیک ہے دوستو ابھی ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہتے ہیں بیک گراؤنڈ پر ایک ویڈیو چال رہی ہے ابھی میں اس وقت کھڑا ہوں یار بیٹھ جاتا میں کیوں کھڑا ہوں اچھا ویسے میں نے رینڈوملی ویڈیو شروع کی ہے تو یہاں پر بیک گراؤنڈ پر آپ دیکھ رہتے ہیں کہ میں نے انگریز مین کی جناب یوٹیوب کی افی پہلے تو میں نے دیکھا کہ یہاں کوئی اچھی اپ ڈیٹ آئی ہوگی بہت اچھی نہیں ہے اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو انہیں نے اپ ڈیٹ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ بھائی کسی کا چینل کوئی وزٹ کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے پتا ہے کیا کرنا پڑتا تھا اس کی پاپولر ویڈیوز دیکھنے کے لیے وہاں پر تھری لائنز لگی ہوتی تھی ان پر کلک کر کے ان کی جو سب سے پرانی ویڈیوز ہے وہ دیکھی جا سکتی تھی اور اس کے ساتھ جو ہیں پاپولر ویڈیوز وہ دیکھی جا سکتی تھی بٹا وہ کیا کر رہے ہیں کہ ریسنٹلی ویڈیوز کا وہاں پر ایک بٹن دے رہے ہیں اور وہاں پر اوپر ہی جہاں پر ہوم لکھا ہوتا ہے نا یعنی ویڈیوز کے سیکشن میں جائے تو وہاں پر نیچے لکھا ہوگا ریسنٹلی اپلوڈڈڈ اور ساتھ میں ایک بٹن ہوگا جہاں پر لکھا ہوگا آہ پاپولر اپلوڈڈڈ جو کوئی پاپولر پر کلک کر گیا تو ہماری پاپ کچھ بھی یہاں پر ایک اور اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب آہ آہ لائیو چیٹ سپر چیٹ اور پتہ نہیں کون کون سے چیٹ جو ہے نا وہ اب ساتھ اور کنٹریز میں تاج کر دیے جائیں گے اچھا تو یہاں پر سب سے بڑی جو آہ مطلب سو سالے بات یہ ہے کہ یار یہاں پر دیکھئے ہمارا جو یہ کنٹری ہے نا اس کنٹری کے اندر بھائی جو بھی چیز آتی ہے نا یوٹیوب کی طرف سے سب سے لاسٹ میں آتی ہے اب کیا کریں بھائی نہ سپر چیٹ ہے نا مطلب کون سا چیٹ ہے نہ سپر سٹیکرز ہیں کچھ بھی نہیں ہے خیر کبھی تو وہ آ جائے گا کیونکہ پہلے بھی سب سے اینڈ میں آتا ہے اگر سات کنٹری اور جن کنٹریز کا نام ہے مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسے کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارا کو ہمارا کو تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تو ان کی اندر جناب یہ سپر چیٹ وغیرہ کا آپشن انہیں مزید دے دیا ہے تو یار اتنی بات نہیں تھی جتنی میں نے لمبی کر دیا بس جسٹ فن کی آپ دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا مقصد ہے کہ اپ ڈیٹ جو آئی ہے مطلب کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی اس اپ ڈیٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک اور بات انہوں نے کیا ہے کہ جو کومیٹس آکشن کے اندر جو کومیٹس ہوتے ہیں مطلب کچھ کومیٹس ہندی کے اندر لکھا ہوتے ہیں مطلب وہ اس طرح کر کے اور کچھ اردو کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے نیچے ٹرانسلیٹ ٹو انگلیش کا ہوتا ہے بٹن اس پر کلک کرتے ہیں تو وہ اردو والا انگلیش میں ہو جاتا ہندی والا انگلیش میں ہو جاتا ہے یعنی کہ انگلیش پورے وارڈ وائز سمجھی جاتی ہے تو وہ کومیٹس انگلیش کے اندر ٹرانسلیٹ ہوکے آٹمائٹرکلی وہاں پر وہ مطلب کہ انگلیش میں ہو جاتا ہے تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے خیر میرے جیسا انگلیش کیسے پڑے گا اچھا تو یہ تین چار اپ ڈیٹ ہیں آپ کو کون سے اپ ڈیٹ پسند آئی ہے مجھے جو اپ ڈیٹ پسند آئی ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے سو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کر کے بیل نانٹفیشن کو آل پیس لٹ کر لیں چلی میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں بغیاری ایڈٹ کیے